بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پوٹ سیکرٹس تو آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے خوشبودار مزے دار کلیجی بنا سکتے ہیں تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والا کلیجی مسالہ تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے لی ہے کڑائی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اور فلیم کو ہم نے کر دیا ہے آن اور ہمارے پاس ہے آدھا کلو کلیجی ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آئل گرم ہوا اور یہ دیکھئے ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم نے ڈال دی ہے تلی ہوئی پیاز تلی ہوئی پیاز ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یہ دیکھئے پیاز کے چھلیتے ہیں یہ بلکل پیور پیاز ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بچے گا اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ گریوی یا شوربے میں یا مسالے کے اندر ثابت پیاز نظر آتے ہیں تیرتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے آئل کے اندر تھوڑا سا آپ نے یہ ڈالا تلی ہوئی پیاز کو اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دیا دو سے تین ٹیبل سپون پانی کیونکہ یہ پانی کے اندر گھلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جب اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں تین چماتر اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے پلیم کو آپ نے ہائے ہی رکھنا ہے اور یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں جس کی ڈنڈی اتار کے کٹ لگا کے اندر سے آپ نے چیکر لینا ہے کہیں کوئی مرچی اندر سے خراب نہ ہو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس میں ہم ایڈ کریں گے پاودر مسالے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاودر اور یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک چوتھائی چمچ خلدی پاودر ایک چوتھائی چمچ کالی مرش کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں ہم نے زیرہ پاودر اور ایک ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا ہے خوشک دھنیا پاودر اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور یہ دیکھئے یہ اس میں ہم نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاودر ہاف ٹی سپون لیسن کا پاودر ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ فریش والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا ہے اس میں ہم نے کسوری میتھی کا کسوری میتھی جو ہوتی ہے یہ مسٹ ہوتی ہے مسالوں اس طرح کے کلیجی مسالے کے اندر ڈالنا ٹھیک ہے سب مسالوں کو مکس کریں گے آئل گم ہے اس میں تھوڑا سا اور آئل ڈالیں گے یہ دیکھئے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ والی ریسپی ایسی ہے کہ یہ سمپل ہے آسان ہے اور بالکل ٹینشن پری ہے اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور یہاں مسالے کو ہم نے پانچ منٹ دھون لیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کلیجی جس کو میں نے سرکہ لگا کے اچھی طرح سے واش کیا اس کو ساف کیا اس کا سارا جو بیسٹ پانی ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے وہ سارا نکال دیا ٹھیک ہے اور اس کو کس طرح سے ساف کرنا ہے پورا میتھڈ کیا ہے اس پہ میں نے پورا ویڈیو بنایا ہے جو کہ بہت جندی آپ کے پاس آنے والا ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کس طرح سے کلیجی کو ساف کر سکتے ہیں اور اس کو خوشبودار بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ کلیجی کو جسٹ آپ نے مکس کرنا ہے اس کو فرائی نہیں کرنا یا اس کو نہیں بھوننا اوکے اور یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے پانی تو یہ دیکھئے ایک کپ اس میں ہم نے پانی ڈال دیا اور دھکن لگا کے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہ جو کلیجی ہے یہ مٹھن کی کلیجی ہے اور آپ کو پتائے کہ مٹھن کی کلیجی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اور پانی مکس کر کے دھکن لگا کے اس کو سلو فلیم پہ پندرہ منٹ پکنے دیں گے تو یہ دیکھئے بلکل سلو فلیم پہ میں نے اسے پکایا ہے پندرہ سے بیس منٹ اور درمیان میں میں نے چمچ کو ہلایا تھا اور یہاں پہ آپ چیک کرئے کتنا اچھا مسالہ کتنا مزے کا گریوی جو ہے وہ بن چکا ہے یہ کیسے ممکن ہوا ہے یہ ممکن ہوا ہے تلی ہوئی پیاس کی وجہ سے تو اس طرح سے یہ سمپل ریسپی ہے آسان ہے اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک اینڈ پہ تو اینڈ پہ نمک اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو کلیجی ہوتی ہے یہ سوفٹ بن دی ہے اگر آپ سٹارٹنگ میں ڈال دیں گے تو تھوڑی سی کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کا ایک ٹیپ ہے کہ آپ نے اسے اینڈ پہ ڈالنا ہے ہری مرچن ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی ہرہ دھنیا اور ہری مرچن ڈال دیں ہیں اور اس کو ہم مکس کریں گے تو بہت خوشبودار مزیدار کلیجی اس کو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ یقین کریے آپ کا ٹائم بہت زیادہ بچے گا اور جو تلی ہوئی پیاس ہے یہ آپ کو آپ کے علاقے کے ہر سٹور سے ٹھیک ہے گروسری شاپ سے ایزیلی مل جائے گی تو فلم آف کرتے ہیں اور یہ دیکھئے پلیٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری سرونگ پلیٹ ہے جس کے اندر اس طرح سے ہم نے کلیجی مسالے کو نکالنا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ اس پہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس کی گارنشنگ کریں گے اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہے ہرہ دھنیاں ہری مرچیں تو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آپ کا کلیجی مسالہ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے آپ اسے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور یہ ہے بیچولر سٹائل یعنی کہ اسے میل بھی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت جھٹ پٹ ہے بہت آسان ہے اسے بنائیے اپنا ٹائم بچائیے مزید کیجئے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ بائی بائی